بہت پیاری علیؑ صلی اللہ علیؑ میرا مو بندہ جو غضو کرے اور اس کا غضو ٹوٹ جائے میرا مو بندہ جو غضو کرے اور غضو ٹوٹ جائے اگر دوبارہ غضو نہ کرے تو اس نے اپنے رب کے ساتھ جمعہ کی دن بھائی کی کیونکہ غضو بن بن ہے رب سے زورے دونے اور ہر عبادت کے برمتان اللہ کے قریب ہویا ہویا تو جب جب تو غضو ٹوٹا سو جو اللہ سے جدائی ہو گئی اور جیسے غضو ہوا اللہ کے قریب ہوا تو اے میرے مندہ اگر غضو نہ کیا تو تو نے میرے ساتھ جفا کی میرے پر وفائی کی پھر فرمایا اگر غضو ٹوٹا غضو کیا تو اس نے میرے ساتھ وفا کیا یہاں رکھت بات آگئے اگلا جنرس ہونا سکتا ہے فرمایا غضو ٹوٹا غضو نہ کیا تو جفا کی غضو جوٹا غضو کیا تو غضو کی اب اگر غضو کرنے کے بعد دو رکعت نماز پڑھے تو جفا کی تو مولانہ یہ تو پسانے والی کہوں schaut وہ جو نہ کرتے تو اچھے تھے غضو کرو اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے تو غضو کیا تو فرمایا غضو کیا تو جفا کی کیا تو وہ پا کی اور اگر وضوح کرنے کے بعد دو رقم نماز نہ پڑھنی تو جہاں تھی ایک مومن ہے کہ مولانا یہ تھوڑا مشکل ہے میں نے کہا کیوں ہوں اب وضوح تو کر لے لگا اب روڈ میں آفیس میں نوکری میں جو نماز آن سکتا مجھ صاحب نماز کے لیے میں دبلے کی شرک کرتا ہے پڑھ سکتے اوپڑھو لیکن اگر میں بندہ راستے میں سفر میں گاڑی میں جاں 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 ج اللہ اکبر اکبر حمد پڑو قلو اللہ پڑو رکو کی باری اصر سے تھوڑا سکھو کرو پھر تھوڑا اوبر کرو پھر سجدے کی باری آرہی تھوڑا سکھو جو کا اوبر یعنی اشارہ کرو کہ میں سجدے میں ہوتوں میں اس طرح دو منٹ نماز میں لگیں گے دو منٹ حضور میں لگیں گے بہت زیادہ لگ جائے تو چھ منٹ ایک درامے کا وقفہ بھی تو چھ منٹ کا اترائے تھا تو بس کم چھ منٹ تو یہ تک جائے گی یہ نماز چندے سے دینی انہی والے کے مارس عدد کو تو یہ چندہ پھر میں نماز ہی نہیں جائے یہ جہاں آنا ہے جسے ہمیں روک کے رکھا ہے گاڑی میں جاتا ہے سالے راستے گاڑے سکھ جانا ہے جیمتیں کرتے جارا ہے جب پہ مارتے جارا ہے بھائٹوں گاڑی میں چندہ نماز بھی پڑھتا رہے اپنے والے کی سالے سے بھائم بھی بھائم بھائم روم ان کے لئے پر نماز آجت غور میں جاتا ہے جانا ہے یہ نماز پڑھ تو یہ نماز پڑھ ٹھ Late بیتے منہ نماز پڑھ سکتا ہے انہی نے کہا یہ دو منٹ غور میں لگے دو منٹ نماز پڑھلے نہیں boxی کی طرح جس منتے کا غور کوٹا غور غور کیا تو جفا کی غور کیا تو وفاء کی غور کیا نماز نہ پڑھی تو جفا کی نماز پڑھی تو وفاء کی اب اگر نماز پڑھنے کے بعد مجھ خدا سے کجھ نہ مانگی تو جفا کی عمائنے اگر دعا کی تو وفا کی اگر دعا کی تو وفا کی اگر دعا کی تو وفا کی اگر جمعہ بڑا نورانی فرمائے فرمائے ہاتھ اگر دعا کر دی میں اگر دعا اس کی دعا کو قبول نہ کروں تو میرے بندے کے ساتھ جفا کی اور رب کبھی جفا کرتا ہی نہیں رب کی گروار میں وفا کیوں پہائے